موسیقی رات بھیگ رہی تھی عبد الرحیم واپس اپنی قیامگاہ پر چلا گیا نن پانی کی گلیوں میں گاہے بگائے گوڑے دوڑنے کی آوازیں آتی تھی اور کچھ ایسے نارے گونجتے تھے جن پر جنگل الکاروں کا گمان ہوتا تھا یہ جب کوئی سٹیٹ کی موجودہ کشیدہ صورتحال کی طرف اشارہ کرتا تھا میں جاکی سے ملنے کے لئے بیتاب ہو رہا تھا مجھے یقین تھا کہ وہ بھی میرا انتظار کر رہا ہوگا بے شک یہاں پہنچتے ہی اسے وافر مقدار میں شراب مل گئی تھی اور اس حوالے سے وہ میرا محتاج نہیں رہا تھا پھر بھی ہم دونوں کے درمیان ایک تعلق سا پیدا ہو گیا تھا میں نے جانے سے پہلے سلطانہ کے کمرے میں جھانکا وہ حسب معمول سر لپیٹے لیٹی ہوئی تھی تاہم یہ بات اتمنان کا باعث تھی کہ بالو اس کے پہلو میں تھا میں باروندہ جیکی کی کیامگاہ کی طرف روانہ ہوا اس کا محلے وکو مجھے ڈاکٹر چوہان نے بتا دیا تھا وہ دیوان خانے کے اندر ہی ٹھہرا ہوا تھا میں ایک باغیچے کی روش پر سے گزرا یہاں چاندی رات میں فواروں کا پانی چمک رہا تھا اور مسنوی جھرنوں کی کلگل تھی پھولوں کی تختوں کی آس پاس پتھریلی کرسیوں پر خوش لباس مردوزن بیٹھے تھے تاہم ہر چہرے پر سنجید کی تاری تھی ایک دم میں چونکا مجھے موتیو کی مسورکن محک محسوس ہوئی میں نے ایک کیاری میں کچھ پھول توڑے ایک باوردی ملازم نے عدب سے پوچھا میں جناب کی کچھ خدمت کر سکت ہوں یہاں کلی گیندے کے پھول بھی ہوں گے یہاں تو نہ ہی سرکار ساتھ والی بڑی باغیچی میں ہوں گے میں ابھی لا دیتا ہوں اس نے کہا اور تیزی سے ایک طرف ہو جل ہو گیا دو منٹ بعد وہ ایک گول تشت میں تازہ پھول لے آیا میں نے اس تشت میں موتی کے پھول بھی رکھے اور واپس جا کر خاموشی سے انہیں سلطانہ کے سرحانے رکھ دیا وہ بے حرکت لیٹھی رہی تاہم چند سیکنڈ پاس اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اس نے مڑ کر پھولوں کی طرف دیکھا ایک لہزے کیلئے اس کے چھرے پر چمک سی نمودار ہوئی لیکن پھر فوراں ہی مادوم ہو گئی تب اس کی نگاہ مجھ پر پڑی وہ گھڑ بڑا گئی اور اخلاقی انداز میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اس کی آنکھیں متورم تھی اور بالوں کی لٹے چہرے پر جھول رہی تھی نہیں نہیں تم لیٹھی رہو میں ویسے ہی آ گیا تھا میں نے کہا وہ تیزی سے باہر نکل گیا مجھے چلنے میں تھوڑی سی تکلیف ہو رہی تھی ران کے زخمیں غالباً تھنکی وجہ سے درد بھی ہو رہا تھا قریباً دس منٹ مال میں بارودہ جیکی کی روگرو اس کے کمرے میں بیٹھا تھا جیکی بدستور اپنے تہدر لنگوٹ میں تھا حالانکہ میزبانوں نے اس کے پاس ہی ایک ساپسطرہ لباس بھی رکھ دیا تھا رات کا جو شاندار کھانا اسے پہنچایا گیا تھا وہ بھی تقریباً جو کا دو ایک طرف رکھا تھا اس میں سے غالباً دو چار کباب لیے گئے تھے جیکی شراب کی بوتلوں کے درمیان یوں بیٹھا تھا جیسے راجہ اندر حسین و جمیل عورتوں کے درمیان بیٹھتا ہوگا مجھے دیکھ کر ایک دم اس کی آنکھیں چمک اٹھیں تو آخر تم آ گئے وہ شستہ انگریزی میں گویا ہوا مجھے تو کل ہی آ جانا چاہیے تھا مگر پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کو کہاں ٹھہرایا گیا ہے یہ لوگ مجھے یوں دیکھ رہے ہیں جیسے میں چلیا گھر میں بند کوئی جانور ہوں چھوٹے سرکار کے افسروں نے سوال پوچھ پوچھ کر میرا دماغ پلپلا کر دیا ہے تمہارے ساتھ کیا ہوا کیوں ہوا کیسے ہوا تم نے کتنے دن جارج کی بہن کو سکشہ دی تھی تمہیں کیسے غائب کیا گیا تم کیسے رہا ہوئے بغیرہ بغیرہ بات کرتے کرتے وہ بری طرح کھانسنے لگا میں نے پوچھا کوئی دوا بغیرہ بھی دی گئی آپ کو یا نہیں وہ بولا دوا کیا یہاں تو موالیوں کی پوری ٹیم آئی تھی وہ میرا علاج کرنا چاہ رہے تھے مجھے پھر سے بھلا چنگا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں شاید انہیں پتہ نہیں کہ مرزم بوت کا کوئی علاج نہیں ہوتا اگر کوئی دوا مجھے تھوڑا بہت افاقہ دے سکتی ہے تو وہ یہی ہے اس نے شراب کی بوتلوں کی طرح بشارہ کیا میں نے کہا یہ دوا نہیں زہر ہے اور اسی نے آپ جناب کو اس حال تک پہنچایا ہے اور دوسری بار میری سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ ہر وقت مرنے کی بات کیوں کرتے ہیں آپ کو زندگی کی بات کیوں نہیں آتی آپ اپنے اندر جینے کی خواہش پیدا کر لوگے تو پھر حالات بھی بدلہ شروع ہو جائیں گے حالات بدل سکتے ہیں اس نے ایک بار پھر سنی ان سنی کر دی جیسے میری بات اس کے کانوں تک پہنچی ہی نہ ہو اس نے آدھشی سیال کا ایک طویل گھوٹ لیا اور اپنے الجوئے والوں میں انگلیاں چلانے لگا تب میری نظر پہلی بار ایک نیٹ بیک پر پڑی یہ نیٹ بیک ہی سارا آمدہ کمرے کے ایک گوشن میں جھول رہا تھا یہ کیا ہے میں حیران رہ گیا نیٹ بیک کو تم نیٹ بیک ہی کہو گے پیرا شیوٹ یا ہیلیکپٹر تو نہیں کہو گے لیکن یہ یہاں کیسے آیا میں نے منگوایا ہے مجھے پتا تھا کہ تم آج نہیں تو کل ضرور آو گے اور ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی ہمارے پاس وقت کم ہے اور کام زیادہ میں تجرب سے اس کی طرف دیکھتا چلا گیا وہ سمجھ میں نہ آنے والا معمہ تھا جو لگتا تھا جس طرح میرے اندر یہ طلب پیدا ہو چکی ہے کہ میں جا کسی زیادہ سے زیادہ سیکھوں اس میں بھی یہ خواہش پیدا ہو گئی ہے کہ وہ تھوڑے بہت وقت میں مجھے بہت کچھ سیکھا دے میں نے کہا کہ آپ میرا انتظار کر رہے تھے بلکل وہ دھورے کام سے مجھے ہمیشہ نفرت رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ جو کام میں نے اور تم نے شروع کیا ہے وہ پورا ہو میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ آپ کا شاگرد کہلاؤ کیا آپ ایسا سمجھتے ہو سچی بات یہ ہے کہ میں بھی ایسا نہیں سمجھتا لیکن تمہارے اندر ایک طلب ضرور ہے اور اسی طلب میں مجھے آمادہ کیا ہے تمہاری یہ طلب آنے والے دنوں میں تمہارے بہت کام آسکتی ہے اس کو اپنے اندر مرنے نہ دینا آپ کس طلب کی بات کر رہے ہیں میری سب سے بڑے طلب تو یہی ہے کہ میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں میں اسی کی بات کر رہا ہوں لیکن اس طلب کے پیچھے ہی کوئی وجہ ہے وہ لڑکی جو تمہارے قریب آتے آتے تم سے بہت دور چلی گئی ہے جس کو تم کھو چکے ہو لیکن بھولے نہیں شاید کبھی بھول بھی نہیں سکو گے میری آنکھیں جلنے لگی سروت اپنی تمام تر محبوبیت کے ساتھ میرے تصور میں آگئی میں نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا ہاں یہ تو ہے لیکن دھائی برس بھی چکے ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں اپنے آخری خط میں اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہاں جرمینی میں ایک یوسف نامی لڑکی سے اس کی منگنی ہو چکی ہے ان قریب ان کی شادی ہونے والی ہے اب تو شاید اب تک تو شاید میں اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکا ایک گولہ سا میرے گلے میں اٹک گیا سروت کے لیے اس طرح کی بات سوچنا بھی میرے لئے مشکل ہے میں تمہارے احساس کو سمجھتا ہوں ان مرہنوں سے میں بھی گزرا ہوں میری اور تمہاری کہانی میں فرق یہ ہے کہ تمہاری کہانی میں کول جیل میں سے گزرے ہوئے وہ سات دن نہیں ہے ہاں وہ سات دن جن پر سات زنگیاں قربان کی جا سکتی ہیں لیکن میں نے اچھا یہ باتیں چھوڑو اس نے تیزی سے میری بات کٹی اس وقت میں بہت سرور میں ہوں پھر یہ سرور غرورنی کی غلودگی میں بدلنے لگے گا وہ میرا سہارا لے کر اٹھ کھڑا ہوا مجھے لے کر نیٹ بیک کی طرف بڑھا ہم دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ریز سے بھر ہوا تھیلہ ہمارے درمیان تھا بلب کی روشنی میں شفاف دیوار پر اس سارے منظر کا سایا بن رہا تھا اس دیوان نامی عمارت میں پوری جنریٹگی برکی روشنی موجود تھی درد کیا ہے جیکن نے مسلور آواز میں کہا پھر خود ہی جواب دیتے ہوئے بولا درد ایک احساس کے سوا اور کچھ نہیں اور یہ احساس چوٹ کی جگہ پر نہیں ہوتا یہ دماغ میں ہوتا ہے یہاں اس نے انگلی سے اپنے سر کو ٹونکا پھر باجاری رکھتے ہوئے بولا میرے الفاظ کو دہراؤ پوری توجہ اور پورے یتین کے ساتھ میں نے اس کے حضایت پر عمل کیا درد ایک احساس کے سوا اور کچھ نہیں اور یہ احساس چوٹ کی جگہ پر نہیں ہوتا یہ دماغ میں ہوتا ہے وہ آنکھیں بند کیے بولا درد کے ساتھ اندیشی اور واہمیں شامل کر لیے جائیں تو درد بڑھ جاتا ہے خالص درد کی حیثیت زیادہ نہیں ہوتی اور اگر خالص درد کی گہرائی میں ڈوب کر اس کی اصلیت محسوس کی جائے تو یہ اور بھی کم ہونے لگتا ہے جی میں نے کہا صرف جی نہیں ان الفاظ کو دہراؤ میری طرح آنکھیں بند کر لو اس نے حکم دیا میں نے ایسا ہی کیا اس کے الفاظ دہرائے وہ جب اس انداز میں سکھاتا تھا تو عجیب موڈ میں آ جاتا تھا وہ ایک ماسٹر فائٹر سے زیادہ ایک سائیکٹرس دکھائی دینے لگتا تھا اس روز باروندہ جائے کیلے مجھے لیڈ بیک کے ساتھ کچھ زیادہ ہی سخت مشکر آئی اتنی مشکر جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا میرے ہاتھ پاؤں کی کھال چھل گئے خون رسنے لگا اور قطرے سنگے مرمر کے فرش پر گرنے لگے میں ذرا سوست پڑتا تو وہ مجھے جھڑکتا اور بے ساکھی سے میرے ساریہ پیٹ پر ضرب لگاتا وہ جنونی موڈ میں تھا اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس کے جنون برا نہیں لگ رہا تھا یہ جنون جیسے میرے جنون سے ہم اہنگ ہو گیا تھا یہ ایک تندو تیز لہر کی طرح مجھے اپنے ساتھ بہائی لے جا رہا تھا شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ تکلیف میری لئے مزہ بنتی جا رہی تھی نشہ بنتی جا رہی تھی میں جیکی کی ہدایات پر عمل کرتا رہا یہاں تک کہ بلکل بے جان ہو کر گھٹنوں کے بل گر گیا اگلی صبح سلطانہ کے بھائی اور والد سے میری ملاقات ہوئی وہ صبح وصورے سلطانہ سے ملنے کے لئے آئے تھے اس وقت میں سو رہا تھا میں جاگہ تو وہ جانے کے لئے تیار تھے لیکن جانے سے پہلے وہ مجھ سے ملنا چاہتے تھے ہماری ملاقات میرے کمرے میں ہوئے سلطانہ کے والد مختار راجپود کی عمر پچپن ساٹھ کے درمیان تھی کسی وقت وہ خاصے صحت مند رہے ہوگے لیکن اب جیسے زندگی کے بوجھے انہیں انڈھال سا کر رکھا تھا سلطانہ کا بھائی کافی کمزور تھا جوا سالی میں ہی اس کے ہاتھ میں بے ساکھی آگئی تھی قبر کی تکلیف کے سنو وہ وہ مشکل چلتا بھٹا تھا سلطانہ کے والد نے میرے سر پر پیار دیا پھر دونوں نے مجھ سے معانکہ کیا اور اسی گرم جوشی سے ملے جس سے کسی قریبی عزیز کو ملا جاتا ہے جبکہ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ میں انہیں پہلی بار دیکھ رہا ہوں مختار صاحب نے میرے دونوں ہاتھ تھام لی اور آنکھوں میں آنسوں بھر کر کہا محروج مجھے پورا یقین ہے کہ اگر کوئی سلطانہ کو پھر سے سلطانہ بنا سکتا ہے تو وہ تم ہو وہ تمہاری بڑی سے بڑی بات مان سکتی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ کچھ مان بھی رہی ہے اب وہ پہلے سے کچھ اچھی نجر آ رہی ہے خدا کے بعد اب تم اچھ ہمارا سہارہ ہو محروج میں اپنی کوشش کر رہا ہوں لیکن لیکن تم الگ کمرے میں کیوں سو رہے ہو تمہیں اس کے ساتھ رہنا چاہیے اسے تمہاری جرورت ہے محروج بہت زیادہ جرورت میں اب اس بات کا کیا جواب دیتا میں نے کیسے بتاتا کہ میں اس کا شوہر ہونے کے باوجود شوہر نہیں ہوں میں نے اسے اپنے ہوش و حواس میں قبول نہیں کیا اور نہ ہی اپنی مرضی سے اس کے ساتھ کوئی ازدواجی تعلق رکھا ہے وہ جو کچھ تھا ایک عالم بے خبری کا دھورانیا تھا دونوں باپ بیٹا بہت دکھی تھے میں اس موقع پر کوئی ایسی ویسی بات کر کے انہیں مزید دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا لڑکے نبیل نے میرے ہاتھوں کی چھلوی کھال دیکھی اور بے تطلیفی سے پوچھا محروج بھائی یہ کیا ہوا ہے یہ کچھ نہیں گر گیا تھا میں نے بات پنانے کی کوشش کی آپ بہت بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں محروج بھائی سچا غلی بتا رہے تھے کہ آپ پچھلے دو ڈائی سال کی باتیں بھول چکے ہیں یہ خین نہیں آتا کیا واقعی ایسا ہوا ہے مجھے ایسی باتوں سے بہت الجن ہوتی تھی میرے چہرے پر الجن دیکھ کر ہی شاید مقتار صاحب نے جلدی سے مداخلت کی اور بولے کوئی بات نہیں آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائیں گا بس تم سے ایک ہی درخواست کرنی ہے بلکہ ہاتھ جوڑ کر کرنی ہے انہوں نے واقعی میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے تم سلطانہ کا خیال رکھنا اسے تمہاری بہت سخت ضرورت ہے ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ سلطانہ کو میری ضرورت ہے اور میں خود بھی یہی سمجھ رہا تاکہ میں اسے سنبھالنے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں لیکن میں کیا کرتا میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کیا میں ایک شوہر کی طرح اس کی قریب جا سکتا تھا اسے پیار دے سکتا تھا جب بھائی اس طرح سوچتا تو ایک دم سرور ڈوبڈوبائی آنکھوں کے ساتھ میرے سامنے آ جاتی تھی وہ جیسے خاموشی کی زبان میں کہتی تھی بس تابعی اتنی ہی طاقت ہی میرے پیار میں یہی تھا ہمارا ٹوٹ بندھن یہی تھا ہمارا ناختم ہونے والا انتظار میں ایک دو راہے پر تھا کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ سوچ بیچار کے بعد میں نے ایک دمیانی راستہ نکالا میں جسمانی طور پر سلطانہ کے قریب جائے بغیر بھی تو اسے سہارا دے سکتا تھا جسمانی قلبت تو میاں بیوی کی محبت کا آخری درجہ ہوتی ہے اس سے بہلے بھی تو کئی مداری جھوتے ہیں محبت سے باتچیت کرنا اکٹھے کھانا پینا دکھ سک باتنا اس شام میں پھر سلطانہ کے باغیچے سے سلطانہ کے لیے باغیچے سے گینجر موتیوں کے طردہ پھول لے کر آیا میں نے ایک باوردی باغبان سے کہا اور اس نے وہی پر مجھے ایک گجرہ بنا دیا میں سلطانہ کے پاس واپس آ رہا تھا جب میری ملاقات اسحاق اور عبد الرحیم سے ہو گئی اسحاق ہمیشہ کی طرح بہت سنجیدہ بلکہ مشتہل نظر آتا تھا اس کے اشتیال کی وجہ ماریا فرگوسن ہی تھی اس نے غمزدہ لہجے میں مجھے بتایا وہ حرامزادی بچ گئی ہے تمہارے چلائی ہوئی گولی سے اس کی پنٹلی پہ بتایا ہے کہ جارج گورا نے ماریا کے باڈی گارڈ کو گولی سے اڑا دیا ہے یہ باڈی گارڈ اس کے گھر میں موجود تھا جہاں سے ہم نے ماریا کو اٹھایا تھا اس درگا کے عام صورت حل کیا ہے میں نے اسحاق سے پوچھا حکم اور جارج گورا غصے سے بھرے ہوئے ہیں تمہیں پتہ ہی چلا ہوئے گا کہ حکم نے بیش بے گناہ لوگوں کو سرعام صوری پر چڑھایا ہے یہ تماشا دیکھنے کے لئے جارج کی وہ خوبیس بہن خود موقع پر موجود تھی جارج نے سب لوگوں کے سامنے اپنی بہن سے وعدہ کیا ہے کہ اس کی ایک انگلی کے بدلے جب تک انگلی کاٹنے والوں کے سر نہ ہی کاٹیں گے چین سے نہ ہی بیٹھیں گے تمہارا کیا شعال ہے کیا کوئی بلدلائی ہوگی ضرور ہوگی اسحاق نے یقین سے کہا دونوں بھائی اب کھل کر ایک دوسرے کے سامنے آگئے ہیں پتہ چلا ہے کہ زرماند زرگاہ میں عام لوگوں کو بھی اسلحہ دے کر لڑنے کے لئے تیار کیا جا رہا ہے چھوٹے سرکار نے آج دوپیر کو اعلان کیا ہے کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو پوری طاقت سے جواب دے ہوئے گے مرانچہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ جن لوگوں کو انہیں پناہ دی ہے ان کی حفاظت جان پر کھل کر کی جاوے گی گھر سوار سپاہیوں کا ایک بڑا دستہ دیوان خانے کے سامنے سے گزرا ان کے علم بیرونی دیوار کے اوپر سے دکھائی دیئے میں نے عیساق سے کہا وہ ذرا جا کر بارودہ جاکی کی خبر لے میں ابھی کچھ دیر بعد اس کے پاس آؤں گا عبد الرحیم نے کہا وہ سپہر کے وقت بہت شور مچاوت تھا اسے پھر اپنی کشتی واپس جانے کا دورہ پڑا ہوا تھا بلند آواز میں چلا رہا تھا پھر چلاتے چلاتے ہی سو گیا میں نے تو ایک اور بات سنی ہے عیساق نے قدر مدھم آواز میں کہا کیا زرگا سے بھاگ کر یہاں آنے والے لوگوں میں راج بھون کے کنیزے بھی شامل ہیں اور ان میں عشوق سانی کی بیٹی بھی ہے کون عشوق سانی میں نے پوچھا وہی شکونتلا کا پتا مجھے معلوم گیا کہ یہاں پہنچنے والی عورتوں میں شکونتلا بھی ہے میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی شکونتلا کے بارے میں میں نے جائے کسی اتنا کچھ سنا تھا کہ اسے دیکھے برظائر بھی میں اسے جاننے پہچانے لگا تھا کیا تم یقین سے کہہ سکتے ہو کہ ان میں شکونتلا بھی ہے پورے یقین سے تو نہ ہی لیکن سنا یہی ہے میں نے درولی جوش کو دباتے ہوئے کہا ایک کام کرو عشوق پتا کرو کہ واقعی ایسا ہوا ہے میرے مطلب ہے کہ وہ یہاں آگئی ہے اس سے کیا ہوگا کچھ بھی نہ ہو لیکن میں جاننا چاہتا ہوں عشوق نے وعدہ کیا کہ وہ کوشش کرے گا جیکی کی ساری کہانی اور اس کی ذہنی کیفت مجھے معلوم تھی وہ شاید سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اب شکونتلا سے اس کی ملاقات دوبارہ ہوگی لیکن اگر وہ واقعی یہاں آگئی ہے تو پھر ایسا بھی ہو سکتا تھا اور اگر ایسا ہو جاتا تو یہ بورودہ جیکی کے لئے انتہائی سنسلی خیز واقعہ ہوتا شکونتلا جیکی کے بارے میں میں سوچتا ہی واپس اپنے ایرامگاہ پہنچ گیا سلطانہ پھر غسل خانے میں تھی میرے اندازے کے مطابق وہ روزانہ نہا رہی تھی سرخ نظر آ رہے تھے بالو رو رہا تھا سلطانہ نے اسے گودبے تو نہیں اٹھایا تاہم مہربانی کی کہ اسے دیکھنے لگی دودھ پلایا ہے میں نے پوچھا اس نے اس بات میں سر ہلا دیا میں نے مزید تفسیر نہیں پوچھی کیونکہ میں جانتا تھا کہ اسے جھوٹ بولنا پڑے گا میری معلومات کے مطابق اس نے دودھ نہیں پلایا تھا وہ ابھی صفیہ کا دودھ ہی پی رہا تھا میں ابھی صورتحال کو نظر انداز کرنا چاہتا تھا ہاتھ آگے کرو سلطانہ میں نے کہا وہ ہاتھ کو بس تھوڑی سی حرکت دے گر رہ گئی میں نے اس کا بھیگا وہ سنخ ہاتھ پکلا اور گجرہ اس کی کلائی میں باندھیا اس کا جسم پھر سے لرزنا شروع ہو گیا کچھ عجیب سی کیفیت ہوتی تھی جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اس کے سر پر لا دیا گیا ہو پھر اس بوجھ کے ساتھ اسے اونچے نیچے راستے پر چلنے پر مجبور کیا جا رہا ہو اس کی سوچ کی کمر کھاپ رہی ہو بھل کھا رہی ہو کیا بات ہے تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اس کے اس بات میں سر ہلانے سے اس کی آنکھوں سے دو موٹوں ایسو گرے مگر ان آنسو کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کمزور نظر آ رہی تھی اس کے چہرے بر کسی بھری چٹان کسی سختی اور خاموشی تھی اس سختی اور خاموشی کے پیچھے کیا پوشیدہ تھا اس کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا میں اس کے پاس بیٹھا رہا اس سے باتیں کرتا رہا بالو بھی اٹھ گیا اور اس کی گود بھی بیٹھ کر ہمکنے لگا سلطانہ کا چہرہ زرد ہونے لگا مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ وہ کہیں سے دھکیل کر پیچھے نہ ہٹا دے میں نے بالو کو پکپی گود میں لے لیا سامنے ایک ملکش پلیٹ میں پھل رکھے تھے چھوڑی پڑی تھی میں نے سلطانہ سے کہا ایک سیب کٹو وہ شدید تردبزب میں نظر آئی لیکن جب میں نے دوبارہ کہا تو وہ لرزہ ہاتھوں سے سید چھیجنے لگی ایک دم تیز دھار چھوڑی اس کی انگلی میں لگ گئی خون بہنے لگا میں نے اس کی انگلی کو اپنے اگوٹھے سے دبایا خون کا اخراج ذرا کم ہوا تو میں نے پٹی باندھی محروج مجھے معاف کرنا وہ روحانسی آباس میں بودی کوئی بات نہیں ایسا ہو جاتا ہے میں نے کہا رات کو میں ڈیڑ دو گھنٹے تک پھر بھروں گا جاکی کے پاس رہا ہم نے مارشل آر پر بہت سی باتیں کی اور ہم نے مشک بھی کی میرے کل کے زخو کوئی وجہ سے جاکی نے آج مجھ پر زیادہ سختی نہیں کی تھی وہ ایسے ہی کرتا تھا اگر ایک دن بہت سخت مشک ہو جاتی تو اگلے روز تھوڑا سا ہلکات رکھتا تھا آج وہ اپنی کشتی کے بارے میں واقعی بہت دکھی نظر آ رہا تھا میں نے کہا کیا بات ہے آج کشتی بہت یاد آ رہی ہے ہاں جب کسی چیز کے دوبارہ ملنے کی امید کم ہونے لگتی ہے تو پھر اس کی زیادہ یاد کٹھون ہونے لگتی ہے اب ایسا کیوں کہہ رہے ہیں جیکی زرگاہ اور نل پانی میں تھن گئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اب میں بھی زرگاہ کی طرف جا سکوں اور کشتی تک پہنچ سکوں گا کسی وقت تو یوں لگتا ہے کہ اس کشتی سے بڑھ کر آپ کو کچھ بھی عزیز نہیں ہاں کچھ بھی عزیز نہیں اس نے کہا کشتی والی بھی نہیں میں نے مانیخیز انداز میں پوچھا اس کے ہڈیوں پرے چہرے پر کرب اور اداسی کے گہرے سائے پھیل گئے وہ لمبی آہ بھر کر بولا اس کی بات کیوں کرتے ہو اس کی چاہت تو ہر پیمانے اور ہر موازنے سے جدہ چیز ہے وہ تو ایک ایسی ہستی ہے جس نے مجھے تھوڑے سے وقت میں ہزارہ برس کی پوروہر زندگی کی راحتیں دی اور جو اب مجھے مرنے کا حوصلہ بھی بخش رہی ہے اس کی بات مت کرو آپ اسے ایک بار دوبارہ دیکھنے کی چاہت تو رکھتے ہوں گے آج تم بے معنی سوال کر رہے ہو یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی ہوا سے پوچھے کیا تم چلنے کی چاہت رکھتی ہو پانی سے پوچھے تم بہنے کی چاہت رکھتے ہو اور سرما کی طویل رات گھوصلے میں گزارنے والے پرندے سے پوچھے کیا تم اس صبح کا انتظار ہے ہاں کبھی کبھی لگتا کہ واقع شاری کر سکتے ہو کیا ہی اچھا ہو اب اپنی یادوں کو کچھ یادگا نغموں میں ڈھال دو یہ ایک اور بے معنی بات مزید چھوکر بولا میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اب تو کشتی پر واپس پہنچنے کی آس بھی ختم ہو گئی ہے اب تو میں کسی بھی وقت کہیں سے بھی عالم بالا کی طرح اقصد ہو سکتا ہوں یوں کر کے اس نے اپنے ہاتھ سے ہوای جہاز کی طرح اڑنے کا اشارہ کیا میں اس کی طرف دیکھتا رہا وہ مارشل آرٹ کے آسمان کا تابندہ ستارہ تھا اب آہستہ آہستہ مجھ سے اس کے بارے میں اور بھی کئی باتیں یاد آ رہی تھی تین چار سال پہلے اس نے ہانگ کانگ میں بنی ہوئی کسی فلم میں کام بھی کیا تھا یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ انکریب ہالی وڈ میں کسی بڑی فلم میں جلوہ فروز ہو رہا ہے وہ بڑی تیزی سے اُبھر رہا تھا غالباً کسی انگلیش آرٹیکل میں میں نے اس کے بارے میں پڑا تھا اتنے بارے نے لکھا تھا کہ فائٹ کے وقت جاکی کا جسم ہی نہیں اس کے سپیٹ بھی مقابلے میں حصہ لیتی ہے وہ اپنے مدد مقابل کو مصمرائز کر دیتا ہے اس کے ایک معروف برطانوی حریف نے اعتراض کیا تھا کہ وہ جب بھی جاکی سے مقابلہ کرتا ہے اسے اپنی تباہنائی میں غیر معمولی کمی محسوس ہوتی ہے پھر ایک جاپانی فائٹر نے لکھا تھا حریف کو چوٹ لگا کر بھی مبتلا نہیں کر پاتے تو آپ کا حوصلہ ٹوٹنے لگتا ہے اور تیکی قصہ لڑتے ہوئے یہی حوصلہ شکنی آساب کو جھکڑ لیتی ہے وہ چوٹ کو حیران کن صلاحیت سے جھیل لیتا ہے اور اگر اس نے اپنی یہ صلاحیت مزید پروان چڑھا لی تو بہت جل کوئی اس کے سامنے ٹک نہیں سکے گا یہ اور اس طرح کی اور بھی کونسی باتیں کہی جا رہی تھی لیکن پھر اچانک یہ بھرتا و ستارہ مارشل آٹ کے افق سے اوجل ہو گیا تھا اس تیز رفتار دور میں کسی کو تا دیر کہاں یاد رکھا جاتا ہے یقین ہے جاکی کے بارے میں بھی چند ماہ تک مختلف خبریں گردش کرتی رہی ہوں گی ایسی دو چار ارتی ارتی خبریں ہم نے بھی سنی تھی کسی نے کہا کہ جاکی کو اس کے مخالفوں نے ہنگری کے کسی نائٹ کلم میں قتل کر ڈالا ہے ایک دفعہ یہ سنا کہ وہ شو بیز اور فائٹنگ آٹ سے بلگو کنارہ کا شوکر مطمت کا پیروکار بن گیا ہے اور کسی سلوپا میں رہتا ہے وغیرہ وغیرہ آج ماضی کا وہ معروف کردار یہاں بھانڈل سٹیٹ کے اس دیوان خانے میں میرے سامنے موجود تھا اس کے ساتھ طوفانی عشقی ایک حیران کن داستہ نتی تھی پچھلے دو ڈھائی سال میں وقت کی محیب لہرے اس سے یوں ٹکراتی ہوئی گزری تھی کہ وہ جسمانی اور روحانی طور پر تہو بالا ہو کر ناقابل شناخت ہو گیا تھا کس سوچ میں کھو گئے ہو جیکی نے مجھے چھوکایا آپ ہی کے بارے میں سوچ رہا ہوں ماضی کے بارے میں سوچنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا مستقبل کے بارے میں سوچو میں اتنی بری حالت میں بھی تم پر محنت کر رہا ہوں اس محنت کا چالیس پچاس فیصد تو تم میں ظاہر ہونا چاہیے اگر نہیں ہوگا تو میری روح بیچین رہے گی میں ابھی جیکی کو شکنتلہ کے بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا مجھے اس بات کا انتظار کرنا تھا کہ اس حاق شکنتلہ کے بارے میں اصل صورتحال معلوم کر لے اس رات جیکی پھر سے نشہ کی حالت میں اپنا پسندیدہ نیپالی نغمہ گاتا رہا آج اسے کافی تیز بخار بھی دھا بخار کی مدھوشی شراب کی شہ سے مل کر تو آتشاہ ہو گئی تھی اس نے اپنے لنگوٹ کی تہہمے سے کاغذوں میں لیٹوئی شکنتلہ کی تصویر نکال لی انہیں انگند بوسے دیئے اور پھر انہیں دوبارہ لگوٹ کی تہوں میں محفوظ کر کے سو گیا معزی سامین حضرات یہ دلچسپ داستان ابھی جاری ہے بقیہ واقعہ تگری قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ